آگزوں پہ تو روز ہم سلیم بھی مجھے لگتا ہے جس اشیو پہ ہم بات کر رہے ہیں ہماری بین کریمہ بلوچ کی حوالے سے بات کرے گا جناب سپیکر ستر سالوں سے بلوچستان کو جلایا جا رہے جل رہے میں نہیں کہوں گا کیونکہ بلوچستان کو جلایا جا رہے چبیس اگس دوہزار سولہ کو نواب اکبر بکٹی جس نے ہمیشہ جو اس ملک کے تمام ایوانوں میں رہا ہے وفا کی وزیر بھی رہا ہے گورنر بھی رہا ہے اور اس نے ہمیشہ اس ملک اور ملک میں رہنے والوں کی بات کی پندرہ سال پہلے جب اس کو شہید کیا گیا بلوچستان کے وہ جلتی آگ میں تیل ڈال کر مزید چنکاریاں اڑائی گئی جناب سپیکر بانو کریمہ بلوج جنہوں نے کینیڈا میں شادت پائی ان کی لاش کی اجازت ان کو ملی لاش کو جب یہاں لائے نہ اس کی فیملی کو نہ یہاں کے لوگوں کو سب کو ڈارک میں رکھ کر لاش کو ڈارک انہوں نے اپنے قبضے میں لے کر تھمپ پہنچایا اور تھمپ میں آج سے دو روز پہلے جب لاش پہنچا ایک دن پہلے اس رات کو تھمپ میں پورا کرفیو ہو گیا اور کرفیو لگا دیا گیا ڈسٹک کیج کے موبائل نیٹورک بند کر دیے گئے اور بقاعدہ اناؤسمنٹ ہوئی تو تم سٹی میں کے کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلے گا اور جنازے میں شرکت نہیں کرے گا جناب سپیکر زندہ لوگوں کو تو آپ پنجروں میں بھی ڈال رہے ہو ار روز چیک پوسٹوں پہ ہماری بیسی بھی ہوتی ہے لیکن اب ہماری ماں اور بینوں کی لاشوں کی بھی بے اور امتی ہو رہی ہے میں اس کی شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں لیکن انہی الفاظ کے ساتھ جناب سپیکر کہ کیوں کیوں یہ ساری چیزیں بلچستان میں ہو رہی ہیں بلچستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیشہ یہاں گیس رائلٹی کی بات کی اپنے سائل و اسائل کی بات کی اپنے جزائروں کی بات کی سیندک میں اپنے شیئر کی بات کی ریکوڈک کا جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے کل لوگوں نے کیا جس کی وجہ سے بلچستان مقروض ہو کے رہ گیا بجلی کی بات کی پانی جو نیروں سے ہمیں دیا جاتا ہے اس کی بات کی بلچستان کے لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے دوسرے صوبوں میں رہنے والے شہریوں کے برابر احسیت کی بات کی ہیلت فیسلٹیز کی بات کی ایجوکیشن فیسلٹیز کی بات کی پیوڈ رنکنگ وارٹر کی بات کی الیکٹرک سٹی کی بات کی گیس کی بات کی بے روزگاری کی بات کی میرے خیال سے یہ تو ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں یہ تو ار شہری چاہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں تو آیا وہ کون سے لوگ ہیں جو روز اس بلچستان کو جلا رہے ہیں کن لوگوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج تک بلچستان جل رہا ہے آیا کبھی کسی نے ان کے خلاف انکوائری کی کوشش کی اس کے ذمہ دار تو وہ لوگ ہیں جو روز اس بلچستان میں آگ جلا رہے ہیں آپ ان سے ان کے گریبان میں آگ ڈال کے پوچھیں اور روز لوگوں کی بیستی بے اور امتی ہوتی ہیں چیک پوسٹوں کے ذریعے ان روڈوں پہ جناب سپیکر کب تک یہ سلطل چلتا رہے گا اور روز بار روز بدمنی پہلتی جا رہی ہے بے روزگاری عام ہو رہی ہے یہاں پہ لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں کلمتی صاحب پوائنٹ آف آرڈر پر جو ہے آپ اتنا لمبا نہیں جناب سپیکر میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور اسی امید کے ساتھ کہ اب خدارہ بیٹھ کے سوچا جائے کہ بلوچستان اور بلوچستان کے رہنے والوں کے کیا ایشوز ہیں ان کے حل کی طرف اور آخر میں آج جس طرح ولی خان شادت کا دن ہے میں یوم وفات کا دن ہے تو میں اپنی اور پارٹی کی جانب سے لیکن یہ بات بھی ضرور کرتا چلوں کہ آج اگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر ولی خان ہوتا تو یہ اسمبلی کریمہ والے ایشوز پہ گونج رہا ہوتا لیکن میں ان کے پیروکاروں سے یہ افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے بھی خاموش ہیں شکریہ جناب سپیکر شکریہ